اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو ہر رات بیان کا سنسلہ چلتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ گدشتہ کل کچھ آواز اس طرح میری بہتی ہوئی تھی کہ بولنا بھی میرے لئے بہت مشکل ہوتا تھا تو میں نے گدشتہ کل مغرب بعد ہمارے مولانا پر چینہ مولانا 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 احمد صاحب پر کل مغرب بعد میں نے فون کیا امہ نے کہا کہ اگر آپ بیان سوڑا آگے تیچھے کر دیں تو اچھا ہوگا اس لئے کہ میری آواز بلکل ڈکھی ہو اور بولنا بھی بہت مشکلی ہے اس لئے کہ یہ محرم میں تقریباً روزانہ دس دن تک یہ بیانات کا پروگرام چلتا ہے اور کہیں دو گھنٹے اور کہیں دھائی گھنٹے تو مولانا نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرما ہے مولانا احمد صاحب نے شاہ کے بعد فون کیا اور کہا کہ بھائی ہمارے موٹا ورہ چھا گانے تو بلکل دن کم تک افیسر کی طرح ہے وہ تو جب تک نچھو رہیں گے لیں وہاں تک منا کریں گے آپ کو آنا ہی ہوگا میں نے ہمارے مولانا عارف صاحب کو جو یہاں نورنگر کے مددس ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ ہی آجائے آپ تھوڑی بات کر لیں یہ آواز تو بیٹھی ہوئی ہے میں تھوڑی بہت بات کر لوں گا دعا کر لوں گا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے تو اس طرح میں آپ کے سامنے عادر ہوا ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا نصیب فرمائے ہمارا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا نصیب فرمائے اور حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکات ہوئی ہے جو باتیں کہیں واقعیتاً بہت سی سی امتی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے تفیقات فرمائے اللہ ہمارے دلوں سے یہ حسب دور فرمائے حقینہ اور کپت اور عداوت اور بغض اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے میں تو چاہتا ہوں کہ مولانا بیان کرتے ہی رہے تاکہ میں آخر میں دعا کرنوں گا لیکن خیر اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں کہیں اللہ ہم سب تو عمل کی تفیقات فرمائے تو درمیان کی جو پرسی کھالی ہے وہ مناسب نہیں بھئی آگے آگے بھئی درمیان کی پرسی کھالی ہے یہاں بھی دو پرسی بہت دے سے کھالی ہے جتنا مل کر بیٹھیں گے جدہ درمیان میں کھالی نہ چھوڑے جہاں درمیان میں جدہ کھالی ہو تو شیطان آجاتا ہے اور شیطان آجاتا ہے تو اچھا خاصا بنا بنایا ماہول ہے اس کو بیرار دیتا ہے تو مولانا عارف صاحب نے تو کافی اچھی بات آپ کے سامنے کہی کہ مذہب اسلام کی اہمیت اور مذہب اسلام کی شان کیا ہے میں صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات کشنا ہے یہ صورت میں بازہ پلاوں میں کئی روز تک یہ معاملہ چلتا رہا ہے اور اس وقت مجھے موقع ملا کہ ہمارے صورت کے بھائیوں کو میں یہ بتاؤں کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ بہا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش ہیں ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے ایک واقعہ حضرت نو علیہ السلام کا ہے ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے ایک واقعہ حضرت یوسف کا ہے ایک واقعہ حضرت یونس کا ہے بڑے بڑے انبیاء کے واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں اور ایک عجیب و ضریک بات میں نے یہ بتائی کہ الحمدللہ محرم کا مہینہ ہے اتنا مبارک مہینہ اتنا مبارک مہینہ کہ یہ اجمیر میں جو آرام کرنے والے اللہ کے ولی ہے نا ہے نا بھائی اجمیر میں آرام کرنے والے اللہ کے ولی کون حضرت ایک حاجہ موعین ابن فشتی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی اجمیر اور ہندوستان میں آنا یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہندوستان اور اجمیر تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بہت مقبولیت سے نوازا لیکن اب چونکہ میری آواز مجھے اتنا ساتھ میں دے اتنی سینے میں دنگ بھی ہے اس کے میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اس مہینے میں جہاں بہت سے واقعے پیش آئے ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آئے جو ہم سکھ کے دل و دماغ میں ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدانِ کربلا میں پولہ میدانِ کربلا میں شہید ہوئی میں اس وقت آپ کو اس واقعے کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مہرم مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم نے کیا کیا جو کام کرنا چاہیے تھا حسن اللہ کی میں اور آپ نے میل کیا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم سب نے میل کر کیا اللہ ہماری سمت کی حفاظت کرمائے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور واقعہ حضرت حسین کی تو بڑی اوچی شان تھی چین اوچی شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائیوں کی اتنی ہوسی شان تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہلی جنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے عقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جنت کے جوانوں کا سردار میرے نواز حسن اور حسن کو بنانے والا ہے میرے دوستو حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شان بہت میرالی بہت میرالی لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں حضرت حسن کا مقام پچھا حضرت حسن میدان تربلا میں شہید ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہوں نے اسلام کے کلمے کو بلند کیا لیکن ایک بات ہمیں سے یاد رکھنا دیکھا اسی وقت کمال والا ہوتا ہے جب ماں باپ کی تربیت بھی صحیح ہوتی اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہوں نے کمال آیا تو میرے دوستو وہ کمال حضرت حسن کا نہیں تھا وہ حضرت حاطمہ کا بھی کمال تھا وہ حضرت علی کا بھی کمال تھا اور ان کے نانا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا میرے دوستو آج اگر ہم ہمارے جنریشن کو ہمارے اویاد کو اور ہمارے آنے والی نسل کو اگر ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس کی ہے کہ پہلے گھر کے بڑے صحیح ہو جائے پہ کرو گے انشاءاللہ پہ کرو گے انشاءاللہ ہاں گھر کے بڑے کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری میرے دوستو آپ خود بتاؤ اگر باپ فجر کی نماز نہیں پڑتا تو اس کا جوان بیٹا پڑے گا میں جوان بیٹا پڑے گا اور اگر بیٹا چھوٹا ہے باپ نے تھوڑا دھمتایا وہ ابھی مسجد جائے گا لیکن جس وقت اس کا جیب بھی گرم ہوگا جب وہ بھی بڑی پوزیسن پر آئے گا اور اس وقت اگر باپ کہے گا بیٹا نمائک بننے جا تو کہے گا اباں میرے پچاس سال کے عمر ہو گئی کیوں نہیں جاتا مجھے کیوں بیٹھتا کہے گا کہے گا میرے دوستو جب تک باپ اور دادا اور ہماری ماں ہاں دیگی کے سامنے بیٹھی ہوگی وہاں تک ہمارا بیٹا صدرے کسا ہو سکتا کہو نا بہت خاموش خاموش بیٹھے ہو نا آپ لو اور بہت سوزر سکتا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر قبیر میں لکھا ہے اِذَا تَعْنَ الْعَوْدُ مُعَوَجَا فَقَيْفَ يَسْتَقْرِمُ الظِّلِ امام راضی نے چھوٹے جملے میں بہت بڑی بات کہہ دی کہ لکری اگر سیدھی رکھو گے تو اس کا سایاں بھی سیدھا ہوگا لکری کو تیڑا کر دو تو سایاں بھی تیڑا ہوگا آج گھر کے بڑے لکری کی طرح ہے اور گھر کے چھوٹے شہدوں اور سائے کی طرح ہے اگر گھر کا بڑا سہی ہوگا تو گھر کا چھوٹا بھی میرے دوستو آپ اتنا اندازہ لگائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بڑی قربانی دی اکنی بڑی قربانی دی میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا قربانی دی لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو اببا بھی تو ان کے اللہ کے ولی تھے نا ��ہ کہیں کہ نہیں کون تھے اببا حضرت FRED رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حض MAS حضرت حلی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر جب بات ایسا ہوگا تو بیک آ��ی ایسا کمار والا ہوگا 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 کہ نہیں ہوگا حضرت حلی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کو سمید اس لئے تینے صورت میں میں نے ایک واقعہ بتایا میرے دوستو دل حیران ہو جائے خود میرا دل حیران ہو جاتا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے خلیفہ صدی کے اکبر ان کے بعد عمر فارو ان کے بعد عثمان غنی اور چوتھے نمبر پر کن کا نام آیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے میرے دوستو حضرت علی کا دربار بھرا ہے اور ایک حبشی کالے کلوت غلام کو لائے گیا دربار میں کس کو لائے گیا حبشی کالے کلوت غلام کو لائے گیا اور لاکل یہ بتایا گیا کہ اے علی امیر المؤمنین یہ چوری اور اس کے چوری کا سامن بھی سامنے ہے اور یہ خود اقرام بھی کرتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے ہفشی کالا تلوٹا غلام اس نے کہہ دیا یہاں میں نے چوری کی ہے اور یہ چوری کا سامان بھی سامنے ہے اور میرے اوپر غریبی اور کچھ حالات میرے اوپر ایسے تھے کہ میں چوری کرنے پر مجبور ہو گیا لیکن چوری ثابت ہو جائے جیسا اب ایمان حریف صاحب بتا رہے تھے کہ چوری ثابت ہو جائے تو اسلام کا قانون ہے کہ ہاتھ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا گواہ بھی ہے چوری کا سامان بھی ہے اور وہ خود بھی اقرار کرتا ہے کہ میں چور ہوں اب شی کالا تلوٹا غلام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جلال کو حکم دیا ہاتھ کٹو اس زمانے میں جب ہاتھ کٹا جاتا تھا یہاں تک یہاں تک ہاتھ کٹ دیا جاتا تھا اور اس سے بعد میں جو کون نکلتا تھا تو اس سے داگ دیا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں اپریشن مگرہ ہوتا اس زمانے میں ہاتھ کے ذریعے داگا جاتا اور وہ کٹا ہوا جو ہاتھ ہوتا وہ چورٹی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا کہ جاتے رہے ہاتھ لے کر جا جو تجھے کرنا ہو اسے کر لینا اسے دپن کر دے یا جو چاہے تو کر یہ تیرا ہاتھ ہم نے تیرے حوالے کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہ کالے غلام تھا جنات کو حکم دیا ہاتھ کٹا جائے سنانچہ ہاتھ کو بے ہاتھ کو کٹ دیا پھر ساتھ میں کہو نا بے ہاتھ کو اور اسلام کا بکانوں نے اور اسے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ ہاتھ کو لے کے جا رہا ہے اور جائری باتیں آدمی روتا ہی ہوگا آنکھوں میں آسو ہے آنکھوں میں آسو کے لڑی ہے اور روے روے جا رہا اور کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا اسے کے درد بھی ہوتا ہوگا ایک ہاتھ بھی ہے اور اس کا دھم بھی ہوگا ابھی تو وہ آدمی چلا سلا جا رہا وہ ہاتھ کالے کلوٹے غلام وہ جا رہے راستے میں ملاقات ہوگے یہ حضرت سلمان فارسی تھی کسی ملاقات ہوگی یہ بہت بڑے صاحب یہ کون حضرت سلمان فارسی مانسا اللہ لمبے چوڑے ہٹے 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 حدیث پاک میں ان کی شکل و شباز لکھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا دی یہ ہسی کھالا کلوٹا غلام اور یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کے جا رہا تو حضرت سلمان فارسی نے رحم کھا کر پوچھا اے میرے بھائی یہ کیسا ہاتھ کٹا ہوا لے کے جا رہا اور تو رو بھی رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ تیرے چہرے پر آسو کی لریہ بہت رہی ہے تو کیا ہوا کیا اس نے حضرت علی کی تعریف کرنا شروع کی کس نے میں دوستو اندازہ لگا کہ اسی محبت ہوگی وہ کالے کلوٹے حبشی غلام نے کہا اے سلمان فارسی وہ میں نے چھوڑی تھی نا تو علی نے میرا ہاتھ کٹ دیا اور علی کون ہے علی نے میرا ہاتھ کٹا وہ فاطمہ کے شوہر وہ علی حسن حسین کے اببا وہ میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات وہ جنت والے وہ مقفرت والے وہ رحمت والے وہ اللہ کی رضا مندی والے انہوں نے میرا ہاتھ کٹ دیا اور کٹ دیا اس لئے کہ میں نے چھوڑی تھی تو میرا ہاتھ کٹ دیا حضرت سلمان فارسی کو بڑا تاجب ہوا تاہاں کہ علی نے تیرا ہاتھ کٹا اور تو تعریف کر رہا بھئی علی نے تیرا ہاتھ کٹا اور تو ہم لوگ کریں گے سچ بتا ہوں میں اور آپ ہوں تو ایسا کریں گے بچے کوئی بھی پوچھے گا تیرا ہاتھ کٹا تو گئے گا اس نے کٹا اللہ اس کا بھی کٹے ایسا کریں گے ہم نے فرمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تیرا ہاتھ کٹا اور تو تعریف کرتا کہ وہ رحمت والا وہ مقفرت والا وہ رضا مندی والا اور وہ نبی کا دھاماد وہ حسنین کا اببہ اور فاطمہ کا شوہر آپ تعریف کریں جبکہ اس نے تو تیرا ہاتھ کٹا میرے دوستوں اس زمانے کے کیسے لوگ تھے وہ کالے گلوں کہ ہم کی غلام نے فرمایا اے سلمان تعریف نہ کرو تو کیا کرو ہاتھ کٹ کر مجھے جہنم کی آگ سے بتا دیا ہے ورنہ یہی چوری کی سزا اگر خدا دیتا تو مجھے جہنم میں بھیجتا اچھا ہے علی نے دنیا ہی میں نمتا دیا اس لئے کہ علی نے ایک ہاتھ کٹا خدا اگر یہ چوری کی سزا دیتا مجھے جہنم میں بھیجتا تو میرا پورا بدن ہی کٹ جاتا میرے دوستوں یہ کہہ کر وہ حبشی کالی کالوٹے جو غلام تھے وہ آگے بڑھ گئے حضرت سلمان فرسی کو یہ جواب ایسا عجیب لگا کہ اس آدمی کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے چوری ہو گئی ہو گئی لیکن اللہ کا درد کتنا حضرت سلمان فرسی دورے دورے آئے کن کے پاس آئے حضرت سلمان فرسی اور علی بہت گئے دوستے آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین علی آپ میرے دوستے ابھی آپ نے کسی کے ہاتھ کے کٹوانے کا حکم دیا حضرت علی جا آقوں میں آسو آگے سننا حضرت علی بھی تو کیسے نرم جن تھے آقوں میں آسو آگے کہا سلمان وہ بکار ایک حقشی کالا تلوٹا غلام تھا مجبور تھا اس نے چوری کی لیکن اسلام کے قانون کے آگے تو سب کو جھکنا پڑتا ہے جیسے ابھی مولانا نے فرمایا نا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا لَوَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَاتُ يَدَحَا ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر میری بیگی فاطمہ بھی چوری کرے تو اگر چوری ثابت ہو جائے تو میں ہاتھ کو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلمان میرے دوست میرا جی بھی چاہتا تھا کہ وہ کالے کلوٹے غلام اب شی کا میں ہاتھ کھاتو وہ بیچارہ مجبور تھا لیکن چوری کا سامن پکڑا گیا جواہ آگئے اس نے اقرار کیا اور خدا کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا اس میں میں نے اس کا ہاتھ کہتا ہے آگر سلمان فرسی نے پوری دفستان بتائی کہ وہ تو ہاتھ لے جا رہا تھا اور آپ کی تعریف کر رہا تھا آپ کی تعریف کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ علی نے ایک ہاتھ کٹا کے مجھے جہنم کی آن سے بچا دیا بس حضرت علی نے سنا میرے دوستوں اللہ والے اے حضرت علی جو روئے ہیں جو حضرت علی روئے اور کیا کہا ہے اے سلمان تجھے خدا کا واسطہ اس کو واپس بلا لے اے سلمان تجھے خدا کا واسطہ اسے واپس بلا لے حضرت سلمان فرسی کو حکم منا امیر کا حکم منا دوڑے دوڑے اسی راستے پر گئے دور گئے دیکھا کہ وہ تو قبرستان میں اپنے تجھے ہوئے ہاتھ کو دفن کرنے جا رہا ہے میں جو ہاتھ تجھا ہوا تھا اس کو قبرستان کے امیر خودی بچارہ ایک ہاتھ سے مٹی کھوڑ رہا ہے وہ ہاتھ کو دفن کرنے جا رہا تو حضرت سلمان فرسی ربی اللہ تعالیٰ نے گئے اور جاگر آواز یہ بھائی علی تجھے بلا رہے علی تجھے بلا رہے تو اس نے کیا کہا علی بلا رہے امیر المحمدی میں ابھی جاؤں گا ابھی حاضر ہو جاؤں گا لیکن پہلے میرا کچھا ہوا ہاتھ تو دفن کرو حضرت سلمان نے کہا نہیں حضرت علی احکم دابی آؤ اور کچھا ہوا ہاتھ لے کر آؤ سجدان سے وہ حبشی غلام کو حضرت سلمان فرسی نے اٹھایا اور کچھا ہوا ہاتھ ہاتھ میں دیا وہ لیے ہوئے آیا آگے آگے حضرت سلمان اور کچھے وہ کالے حبشی غلام جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانوں کے دربار میں پہنچے حضرت علی انتظار کر رہے تھے اور ہاتھ میں ایک کپڑا تھا بھئی حضرت علی کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا گروما جیسا کپڑا تھا جب حضرت علی نے اس کالے کلو نے حفشی غلام کو دیکھا کہا کہ اے بھائی کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بھائی تُنے چوری کی میں نے ہاتھ تیرا کٹوا دیا بھئی تُنے چوری کی میں نے تیرا ہاتھ کٹوا دیا تو آپ کی کالے کلو کے غلام کہتے ہیں میں نے کب آپ سے شکایت دیکھی جو سزا آپ کو دینی تھی آپ نے دیا آپ نے اپنا کام پورا کیا اور آپ اگر اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو اسلام کا نظام سلطہ رہے گا یہ کہا کر وہ کالے کلو کے غلام رونے لگے سلمان فرسی رونے لگے حضرت علی رونے لگے اور پھر کیا کیا میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بھائی ادھر آ اور صرف کٹا ہوا ہاتھ لیا چنانکہ حضرت علی نے وہ کٹا ہوا ہاتھ لیا اور جہاں سے کٹا تھا وہاں پر رکھا اور ہاتھ میں جو رومال تھا اس رومال کو اس کے اوپر لفیت دیا اور کہا کہ کھوڑی دیر تک اسی طرح رکھ اس لیے کہ یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ اور موں کو ساپ دیا کب سے سے یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے موں مبارک کو ساپ دیا کرتے اس رومال کو اوپر باندھا میرے دوست کو آج بھی تاریخ لکھا تھوڑی دن کے بعد حضرت علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رومال کو کھولا تاریخ بتا دیئے کہ اس کا ہاتھ ویسے ہی جڑ گیا اس کا ہاتھ ایسا جڑ گیا جیسے ایک آتنے کا کوئی نشان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا تو میرے دوست کو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب علی اببہ ایسے ہوں گے بھئے اببہ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں سے خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا تھا تو بیٹا حسین بھی پہ ایسا ہی ہوگا میں نے ہوگا کہ نہیں ہوگا اور میرے دوستو یہ خاندان کا احسان ہم تب ادا کریں بھئے ہم نے بھئے یہ موررم کا مہینہ آیا میں آپ ایک بات کروں موررم کا مہینہ آیا میری اور آپ کی زندگی بدلی بدلی جیسے پہلے بیسری بیسٹ بتانا بدلی بھئے یہ موٹا وراش میں بدلی ہو تو مجھے بتاؤ بھئے بدلی کوئی حال کوئی دسوی موررم کو دسوی موررم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی مہدان کربلا میں شہید ہوئے اور ہمارے جوان نے دسوی موررم کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑی پڑی ابھی میں نے صورت میں ایک سوال کیا میں آپ سے بھی سوال کرو کرو بھئے آپ لوگ تو بلکل درے درے سہنے 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 بیٹھیں بھئے گھرہ کھانا تو کھایا نا ماشراللہ آپ لوگوں نے آپ لوگ سے درے درے سہنے سہنے کیوں بیٹھے بھئے سوال کرو ان سے میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے بہت محبت ہے ہے نا محبت نہیں ہے بھئے نہیں کرتا ہوگا میں نے ابھی کہا بھئے کون ایسا ہوگا جو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی سے محبت نہیں کرتا ہوگا آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے نا میں بھی کرتا ہوں کرنا بھی شایدی اس سے جو بڑے اللہ کے ولی اللہ اکبر ان کے حالات پڑھو تو حقل حیران ہو جائے کیسا ہو اللہ کا ولی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی میں نے درستوں کسی نہیں سبڑتا اللہ کے ولی میں نے ابھی شورت میں پوچھا ابھی شورت میں چھوٹا سے سوال پوچھا کہ بھائی سب لوگ شیخ عبدالقادر جلانی سے محبت کرتے ہو سب نے کہا ہاں میں نے کہا ہاتھ اوپر کرو سب نے ہاتھ اوپر کیا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ انہوں نے نووے سال کی عمر پائی کسنے سال کی عمر پائی نووے سال کی عمر پائی اور پوری زندگی میں پاس کتابیں لکھی میں نے کہا پاس کتابوں کے پاس کتابوں کے ہے کوئی بتانے tinha گانا گانا سب کو اچھا لگتا ہے کہ میں محبت کرتا پھر آدھیں پھر دنے نووے سال کی عمر میں پاس کتابیں لکھیں ہم میں سے کسی کو مالو ابھی میں بولوں پاس کتچھ ہے کہ زیروں کے نام بتا دے ابھی دھرا دھر کانوں کے نام آ جائیے میں تو پاس تی وی سریر کے نام بتا دے آجائیں گے ست کہو ورا اچھا کہ جواں رکھاؤ ٹی وی سیریل کے نام معلوم ہے نا پاس پاس ہیرو کے نام معلوم ہے نا پاس سرکیتروں کے نام معلوم ہے نا دائرہ مولانا سرکیتروں تو اسنی محبت ہے اب پاس کی بات کرتے مجھے تو پورے سولہ کے نام معلوم ہے اور دو ایمپائر ہی کرتے اس کا بھی نام معلوم ہے بات کرنا میرے دوستو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے لیکن پیرا نے پیرا نے کتنی کتابیں لکھی کتنی کتابیں پاس کسی کو نام معلوم نہیں معلوم میرے دوستو محبت ہے تو سب معلوم ہو جائے محبت ہو تو سفنا تو میں نے شورت سے بھائیوں کو ہی کہا کہ آج جو چیزیں ہم کو یاد کرنی ہیں وہ ہم کو یاد اور جو یاد نہیں کرنا وہ ہم سب کو میری ماں بہنے بھی بیٹھے سن رہی ہوگی تو میں تو زیادہ لمبی چوری بات نہیں کرنے والا میں نے ایک بات بتا دی حضرت علی جب ناممکن کو ممکن بناتا ہوگا حضرت علی کے اندر اللہ نے وہ کماند دیا تھا وہ کرامت دی تھی کہ وہ ناممکن کو ممکن بناتا ایک کتے ہوئے ہاتھ کو علی اپنے ہاتھ سے جھوڑ دیتا تھا تو میرے دوستو جو لوگوں کے ہاتھوں کو جھوڑتا ہوگا اس نے اپنے بیٹے کے دل کو کیسا جھوڑا ہوگا بھائی حضرت حسن اور حسین کی شان تو پڑی پیاری ہوگی اور میں ایک بات آؤ بتاؤ میرے دوستو ہم ان اللہ والوں کا شکر کب کریں گے بھائی حضرت علی فاطمہ حسن حسین کب ہم ان کا شکریہ دا دیا کسی نے بھائی مہرم کے مہینے میں کسی نے شکریہ دا کیا اور فاطمہ کا جو ہمارے اوپر بہت احسان ہے یہ ہماری ماں بہنے بیٹھی ہوگی حضرت فاطمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیپی احسان ہے کے لیے ان کا رزور سے کہو نا بھائی ہاتھوں کہو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گو ان کا کسی بھائی حسن اللہ ادبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ بھائی حسن کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجل کی نماز پڑ رہی ہے مرے فجل کی نماز لیکن میرے دوستو یہ تو بولنا بہت آسان ہے میرے لئے بولنا بہت آسان ہے روز کی عادت ہو گئی لیکن میرے دوستو حضرت فاطمہprisingly زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا آپ پجھل کی نماز پڑھ رہی ہے لیکن کھڑے ہونے کی طاقت بیٹھ کے پڑھ رہی ہے بیٹھ کے پڑھ رہی ہے کوئی پوچھے تو صحیح کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا بیٹھ کے پڑھ رہی حدیث کی کتابوں میں لکھا آج تیسرے جن کی صوبہ کی کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا تو کونسی صوبہ تھی اب ہم لوگوں کو یہ سب کا سمجھ میں آوے دوسرے جن کی صوبہ اور تیسرے جن کی صوبہ میں سمجھ نہ آوے میں نبی کام کو سمجھ نہیں آوے ہمارا پیٹھ تو مرگی کا کبرہ سم بنا ہوا ہے روز کھاتا ہے آج تین چڑھا چڑھا کے کھاتا صوبہ کھاتا شام کھاتا اور دھرہ کھانے میں ادھر ادھر ہو جاتو دھر میں لڑائی جھگرے کھڑے کر دیتا میرے دوستوں حضرت فاطمہ تزارہ بھائی نبی کی بیٹی تھوڑی جن کے لئے میرے دوستوں سوچو تھوڑی جن کے لئے سوچو وہ فاطمہ تزارہ کے دل پر کیا گھدرتی ہوگی کہ تیسری صوبہ ہے اور کھانا کھایا اور فجر کی نماز کیسے پڑھ رہی ہم بیٹھ کر پڑھیں سلام کہہ دیا سلام کہنے کے بعد بھائی جس کے اوپر گھدرتی وہ جانتا وہ فاطمہ نبی کی بیٹی تھی دونوں ہاتھ اٹھا تھا دعا مانگتی اللہ دعا مانگتی اللہ میں بھی بھوکی ہوں میرے بیٹے بھی بھوکے ہیں یہ اللہ اب تو برداشت نہیں ہوتا بیٹھ کر میں نے فجر کی نماز پڑھی ابھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ دعا مانگ رہی کہ اللہ برداشت نہیں ہوتا حدیث پاتھ میں لکھا ترق البابہ احادن کسی نے دروازہ چھٹکت آیا مطلب پر کسی نے دروازہ چھٹکت آیا فاطمہ کے اندر پاکت نہیں کھڑے ہو اسی طرح زمین پر رسیدتے رسیدتے دروازے کے پاس گئی اور دروازے پر جاتا پوچھا کون آیا دروازے پر تو باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ اے فاطمہ دروازہ کھلتی ربا ہے اے فاطمہ دروازہ کھلتے محضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جنگی سے بیٹھے بیٹھے وہ دروازے کے پچھ کو کھولا جیسے پچھ کو کھولا تو کون آ گئے آقا محمد رسول اللہ اور میرے دوستو فاطمہ تو رو ہی گئی تھی کس کے سامنے اور اب کون آ گئے نبی بھی ہے اببا بھی ہے بس فاطمہ رو پڑی اور روتے روتے کہا روتے روتے کہا کہ اللہ کے رسول اے میرا اببا اے میرا اببا تیسرے دین کی صوبہ ہے میں نے فجر کی نماز ابھی پڑی میں نے فجر کی نماز ابھی پڑی لیکن بیٹھ کر پڑی اور میں دروازہ کھولنے آئی تو بیٹھے بیٹھے کھولنے آئی اس لیے کہ اللہ کے رسول میرا اببا اب تو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں کھڑے ہونے کی بھی حمد نہیں اور اببہ یہ تیسر جیسی صبح ہے میں بھوکی ہوں میرے دوستوں ہمارے نبی کا دریائے کرم جوش میں آ گیا میرے دوستوں اس کے حدد سبحان اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور کیا کہا یا فاطمہ انفائی حسنی رکھی اے فاطمہ اے فاطمہ تو چھت گئی اس سے برداشت نہیں ہوتا جا کہنا مسلح اٹھا لے جا وہ مسلح جس کا تو نے فجر کی نماز پڑھی اٹھا لے حضرت فاطمہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے گئی اور جیسے مسلح کو اٹھایا حدیث کی کتابوں میں لکھا مسلح اٹھائے اور نیچے دیرہم اور دینار کے دھیر لگے ہوئے میرے دوستوں دینار اور دیرہم جاندی اور سونے کے دھیر لگے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے فاطمہ لے لے اب تیرے سامنے دو چیزیں ہیں یا تو وہ لے لے یا اس کو لے لے اس سے مرہ کون اپنے اببہ کو لے لے یا تو وہ لے لے کہا اے فاطمہ وہ لے لے وہ تیرے سامنے میں نے دنیا رکھ دیا لے لے تو بھی کھا بھی رہے گی تیرے اولاد بھی کھا بھی رہے گی یہ خدا کا خسانہ ہے ختم نہیں ہوگا یا تو وہ لے لے یا مجھے لے لے میرے دوستوں بتاؤ کیسا کرا انتحان ہوگا میں کیسا کرا انتحان ہوگا فاطمہ کبھی ادھر دیکھے مسلے کے نیچے کبھی ادھر اختہ کو دیکھے میرے دوستوں وہ فاطمہ تھی ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور اپنے اببہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میرے دوستوں تھوڑے دن کے لئے سوچو گھڑی کیسی ہوگی فاطمہ نے اپنے اببہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا اخترت اللہ و رسولہ کہا کہ میں اس کو لاکھ مارتی ہوں مجھے تو اللہ و رسول چاہیے مجھے تو اللہ و رسول چاہیے میرے دوستوں فاطمہ کا اتنا کہنا آسمان سے آیتِ کریمہ اتری اللہ نے فرمایا اوے مطاہ الدنیا قلیل وَلَا غِرَتُ خَيْرُ لِمَنِ تَقَا آسمان سے آیتِ کریمہ اتری وہ دنیا ہے جو ختم ہو جائے گی اور تیرے اببہ آخیرت ہے جو کبھی محبت میں ختم ہونے والے نہیں ہیں میرے دوست و عزت فاطمہ رضی اللہ و تعالی اللہ کا انداز تھا اپنے اببہ کا ہاتھ پکل کر کہا اس طرق اللہ و رسولہ اللہ رسول کو میں نے چن لیا مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے اے اللہ کے رسول مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے اببہ دنیا نہیں چاہیے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا یا فاطمہ زائی حسی رکھی اگر دنیا نہیں چاہیے جہاں مسلح کو واپس رکھ دے جیسا مسلح تھا ویسا رکھ دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی دیرے دیرے اس نے کہ کھانا نہیں کھایا تھا کھڑی نہیں ہو پا تھی دیرے دیرے مسلح کے پاس دی مسلح کو رکھا ہے جیسے رکھا ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تو نے مسلح کو رکھا اللہ نے مجھے بتایا کہ نبی تمہاری بیٹی کی برکت سے میں نے تمہاری امت کو معاف کر دیا تو نے مسلح رکھا اللہ نے میرے امت کے گناہوں کو معاف کر دیا اس کے بعد ہمارے نبی نے چاہ فرمایا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھیں اٹھائے ہمارے نبی صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی دعا مانگی ہے اللہ جو بھوکوں کو کھلانے والا اے اللہ جو پیاسوں کو پلانے والا اے اللہ جو ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اے اللہ میری بیٹی کو دیکھ بیٹاری بہت بھوکی ہے بیٹاری بہت بھوکی ہے حضرت فاطمہ فرماتی نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ رکھے معلوم نہیں فاطمہ کہتی میرے اندر کیسے طاقت آگئی میں کھڑی ہوگئی اور فاطمہ فرماتی ماں جو تو بعد ادا لکل یوں اس دن کے بعد کبھی مجھے بھوک نہیں لگی فاطمہ فرماتی اس دن کے بعد مجھے کبھی بھوک میرے دوستو خیر مجھے آپ کو یہی کہنا تھا جب اببہ اور اممہ کا یہ حال ہے تو حضرت حسین بھی تو ایک چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کے ساتھ ہم کو دوستی ہونا چاہیے کہ دشمنی ہونا چاہیے اب تو کہو بھائی اتنا کھلا سوال پوچھا ہوں زور سے دوستی ہونا چاہیے ہم نے دوستی کی میں دوستی کی میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہیتے تھے اللہ کے رسول کے چہیتے تھے بہت سے واقعہ تھے میرے دوستو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو حسین سے بہت ایک واقعہ آپ کو بتاؤں عجیب و غریب واقعہ میرے دوستو شام کا وقت ہے کونسا وقت ہے شام کا وقت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مدینے کے بھائی آپ کو سکے تو نہیں سکے تو نہیں سکو تو کہہ دینا میں بند کر دوں گا بھائی سب لوگ بالکل صحیح ہیں سن رہے میرے دوستو گھر سے اجازت لے کر آئے ہو بھائی پرمیشن لے کر آئے ہو بلکہ ماں بہنے بھی ہوں گی ان کا انتظام ہے معاملہ احمد صاحب ماں بہنوں کا ماں بہنوں کا ہمیشہ انتظام کرو اس لئے انتظام کرو کہ یہ بھائی دیر میں جاوے تو وہاں گھر میں کربالا نہ کھڑا ہو جائے اس لئے کہ آج کل آئی کھئی معاملہ ہوتا ہے اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لئے حبی سے پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ناشکری عورت ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے میں نہیں کہتا کس نے کہا ہمارے آقا مجھے لگتا آپ لوگ کچھ زیادہ ہی دھرتے ہو میں اس سے پہلے بھی موٹا ورہ شاید آیا تھا کیا نہیں آیا تھا اس لئے مجھے اس اندازہ ہوا تھا کہ یہاں بیوی کا زور زیادہ ہے اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بھائی ایسا ہے تو نہیں نا زور سے کہو نا بھائی ہے نہیں نا ورنہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں بڑی ناشکری ہیں اتنی ناشکری اتنی ناشکری کہ پچیس سال تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی کھائے گی پیے گی ایک دن اگر دکھ آئے گا تو کیا کہے گی پچیس سال سے اس گھر میں آئے ہوں ایک دن بھی سکہ میں نے نہیں بیکھا بھائی کہے گی نہیں کہے گی کہیں ہمارے نبی فرما سے بڑی ناشکری آپ لوگوں کے بھی چہرے جو ایسے ایسے بلکل خاموش خاموش بیٹھے ہیں بھائی میں تو جاتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں اگر میں یہ آواز صحیح ہو چی تو میں آپ کے پاس اللہ کا ذکر بھی بہتر ہوں بھائی اللہ کا ذکر بھی کرواتا درود پاک بھی پڑھواتا اور جیسے میں چلنا تا چکتا آپ کے پاس آپ کو بھی چکتا چلواتا لیکن اب کروں کیا کہ میں خودی معذور ہوں اس وقت لیکن خیر میرے دوستو بات چالو رکھو کہ بند کرو بہت عجیب واقعہ کی طرف میں لے جا رہا ہوں میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل شام کا وقت ہے مدینے کے کسی میدان سے گزر رہے دور ہمارے نبی نے دیکھا بہت سارے بچے چھیل رہے جیسے شام میں ہمارے یہاں بچے چھیلتے نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو مدینے کے کسی میدان سے گزر رہے وہاں چھتے 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 بچے کیا کر رہے چھتے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کادت مبارکاتی میرے دوسروں یقینان سبحان اللہ ہمارے نبی کی کے عادت مبارکاتی آپ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں آپ کے ساتھ سلام کرتے تھے حدیث پاس میں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّمُوا عَلَى الصِّبِياءً ہمارے نبی کس کو سلام کرتے تھے بچوں کو بہت ہمارے نبی کا سٹینڈرز تو بہت اچھا تھا پھر بھی کس کو سلام کرتے تھے اور ہم لوگوں کو تو سلام کرنا بہت بھاری پڑتا بھاری پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اور اس میں آگر سوڑا بہت پیسہ آگیا ہو انگلین کے دو چر چکر لگا دیئے ہو اور پاؤں کی گھر میں دماغ پچڑ گئی ہو تو تو سلام کرنے کو بالکل سیاد آئیوں مسجد کے بعد یوں بیٹھے گا اٹھلے کے اوپر اور دیکھے گا کون میرے کو سلام کرتا کون میرے کو سلام نہیں کرتا اور اگر بچارہ امام اگر جلدی جلدی میں کہیں چلا گیا اور اس نے سلام نہیں کیا فوراں کہے گا اس کو امامت سے نکالو پانچ پانچ وقتی نماز پڑا تھا میرے کوئی سلام تک نہیں کیا پانچ پانچ وقتی نماز پڑا تھا میرے کوئی سلام بھی نہیں کیا میرا جی چاہتا اس وقت اس کو کہوں تو اس نے نہیں کیا تو گھنگا بہرا ہو گیا تھا تو اندھا ہو گیا تھا نبی کا شینڈر اتنا ہو چاہتا وہ بچوں کو سلام کرتے تھے اور تو دوسروں کے سلام کا انتظار کرتا اس کا مطلب تو نبی کے طریقے پر نہیں شیطان ابلیت مردود کے طریقے پر جلنا چاہتا میرے دوستو جو اس لوگوں کو سلام نہ کرے اس میں گمند ہے تکبر ہے اور گمندی اور تکبر کرنے والا اللہ فرماتے وہ جہنم میں جائے گا میں جائے گا کہ نہیں جائے گا اس لئے آج کل ایسا ہوتا ہے میرے دوستو معاف کرنا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت تیسہ آجاتا حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے یہ تیری کمائی کا نہیں اس کے سجل کا وہ چاہے تو لے لے اور وہ چاہے تو دے لے آخر بات ادھر ادھر ہو گئی بات کیا چل رہی کی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر شام کا وقت ہے ایک میدان سے گھدرے وہاں بچے کیا کر رہے بھائی ساتھ نے کہو کیا کر رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو اچھا سلام کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں نے سلام کا جواب دیا ایک بچہ اس میں کھیل رہا تھا اللہ کے رسول قریب گئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بھائی وہ بچہ کتنا مبارک ہوگا ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور صرف ہاتھ نہیں رکھا پھر اس کی پیشانی کو چھوما اور اس کے بعد اس بچے کو سینے سے لگایا اور پھر ہمارے نبی آگے چلے گئے اب ہمارے نبی آگے آگے اور صحابہ تیچھے تیچھے ایک بچہ تھا جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی پیشانی کو چھوما اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ہمارے نبی صحابہ آگے آگے اور تیچھے تہابہ اب صحابہ اپس میں باتیں کر رہے یہ کس کا بچہ بھائی صحابہ اپس میں باتیں کر رہے کہ یہ سب کو سوال ہوگا کہ بھائی یہ اتنے سارے بچوں میں ایک بچے کے سر پر نبی نے ہاتھ رکھا اسی کی پیشانی کو چھوما اسی کو گلے سے لگایا تو یہ بیٹا کس کا ہوگا یہ بچہ کس کا ہوگا صحابہ اپس میں باتیں کر رہے لیکن کوئی جواب ملتا اس صحابہ نے ہمت کی اور کتنی اچھی انداز میں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا کہا بھی ابی انتا و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان تو وہ بچہ کون تھا وہ بچہ کون تھا کہ اتنے سارے بچوں میں آپ نے اسی کے سر پر ہاتھ رکھا اسی کی پیشانی کو چھوما اور اسی کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان بتا ہوا بچہ کون تھا وہ خود قسمت بچہ کون تھا جس کے سر پر ہاتھ لگا تو آنکھا کا لگا جس کی پیشانی پر بوسا آیا تو آنکھا گایا اور جو سینے سے لگا تو آس conscient اسینے سے لگا وہ بچہ کون تھا تو ہمارے نبی پاسر نے کیا فرمایا آپ کو تعجب ہوگا ہمارے نبی نے کیا فرمایا لادری مجھے نہیں معلوم کس کا بچہ ہمارے نبی نے فرمایا لادری مجھے نہیں معلوم اسی ماں کون اسی اببہ کون سیکھان دنگر مجھے کچھ نہیں معلوم وہ کس کا بچہ صحابہ حیران ہوگئے جہاں آپ کو بھی نہیں معلوم تو پھر اتنے سارے بچوں میں اس کی پیشانی کو چو چو ما اس پر چو سینے سے لگایا تو ہمارے نبی کیا ہمیں آسو آگئے اور کیا فرمایا فرمایا ترسم اللہ کی لادری مجھے نہیں معلوم وہ کیس کا بچہ ہے لیکن دو دن پہلے یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا سنا اب دو دن پہلے کب لائی اومین دو دن پہلے یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا کھر کھیل رہا تھا لیکن آسمان سے حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ یہ نبی اس بچے نے حسین کے ساتھ کھیل کر حسین کے دل کو خوش کیا اللہ نے اس بچے کے لئے جنت کا فشلا کر دیا یہ بچہ حضرت حسین کے ساتھ کھیلا اور حضرت حسین کے دل کو خوش کیا اللہ نے اس بچے کے لئے تو تھا میں تو اس لئے چوما میں نے تو اس لئے چوما کہ وہ جنتی بچہ ہے باقی اس کے اببہ کون اس کے اممہ کون مجھے نہیں مانو وہ جنتی بچہ اس لئے میں نے اس کو چوما میرے دوستو جو بچہ حضرت حسین کے دل کو خوش کرتا ہے تو کیا بن جاتا زور سے کہو نا کیا بن جاتا جنتی ہم لوگوں نے حضرت حسین کے دل کو خوش کیا بھر وہ بچہ تو جنتی ہو گیا حضرت حسین کے دل کو خوش کیا میں نے اور آپ نے حضرت حسین کے دل کو خوش کیا میرے دوستو جو شہادت میدانِ تربلا میں حضرت حسین نے دی نا میں اکثر کہتا ہوں کہنا آسان سننا لیکن کوئی بتائے تو سہی بھئی ایسی شہادت اور ایسا اللہ کے راستے میں محبت کرنا کون کر سکتا میرے دوستو میرے دوستو یہ محرم کی دسوی تاریخ آشورے کا دن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان ہے کربلا میں کونسا دن تھا دسوی محرم تھی آشورہ تھا لیکن دن کونسا تھا میرے دوستو جمعہ کا دن تھا کونسا دن تھا کتابوں میں دیکھو کونسا دن تھا جمعہ کا دن تھا اور میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بہتر کتنے بہتر اور ان کی جو چھاؤنیاں بنی ہوئی تھی اگر تمام چھاؤنی کو گنا جائے تو چاریس ہزار کا لشکر سامنے جائے کتنا اب بتاؤ کوئی مقابلہ تھا وہ چاریس ہزار اور یہ کتنے اس میں عورتے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں لیکن میرے دوستو میرے دوستو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدانِ کربلا میں آئے اور آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستو ایسی عجیب شہادت ایسی عجیب شہادت لکھا ہے لکھا ہے کہ میرے دوستو جو مقابلہ سومہ میں شروع ہوا ہوتے ہوتے زہر کا وقت آ گیا ویسے تو جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز ہونی چاہیے لیکن جمعہ کے شرائط نہیں تھے اس لئے کونسی نماز پڑھنے کا وقت آیا زہر کا وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر والوں کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا زہر کی نماز جمعہ کا دن تھا زہر کی نماز پڑھی اور کیا فرمایا میرے دوستو میرے جیسے کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروائی اور فرمایا میرا بیڑا بیٹا علی اکبر اب میدان میں جائے گا اسے کے یہاں کا ایک جاتا اور وہاں کے چالیس ہزار اس کو لپٹس رہے گے کیا فرمایا میرا بیڑا بیٹا علی اکبر اور تاریخ میں لکھا بڑے بیٹے کی عمر کی سولہ سال کتنے سال بھی سولہ سال کا کہا میرا بیڑا بیٹا علی اکبر اب میدان میں جائے گا میرے دوستو حضرت علی اکبر وہ بھی سولہ سال کا احساس جوان جب وہ اپنے بھوڑے پر سوار ہوا اور جب حضرت حسین نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے حسین کو دیکھا حضرت حسین نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے اببہ کو دیکھا تو حضرت حسین آگے بڑے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کی پیشانی پچھوما اور کہا کہ جا بیتا تجھا اللہ سے حوالے کرتا اب تو عوضیق عوضر پر نانا کے ساتھ ملاقف ہو جائے گی میرے دوستو لکھا ہے کہ وہ علی اکبر گئے میدان میں بھئے ہمارے بھی تو بیٹے ہیں نا بھر سوری جل کے لئے اندازہ لگا ہو جب باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا حضرت علی انبر چلے گئے میرے دوستو سولہ سال کا جوان نرکہ چلا گیا چلے گئے اور سوری جل میں ان کے بدن کے تین چار تکڑے ہو گئے بھر سوری جل میں بدن کے تین چار تکڑے ہو گئے ان دشمنوں نے وہ سارے تکڑوں کو جمع کیا اور حضرت حسین کی طرف ٹیک دیا میرے دوستو ابھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے علی ازبر کے تکڑوں کو جھما کرتے کہ پیچھے خیمے سے آواز آئی کہ حسین خیمے میں آؤ تمہارا دودھ پیتا بچہ طرف رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے خیمے کی طرف گئے خیمے کی طرف گئے تو ان کا دودھ پیتا بچہ جس کا نام علی ہے ازگر کیا نام علی ہے ازگر وہ دودھ پیتا بچہ طرف رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے باپ تھے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور دورتے دورتے میدان میں آگے اور میدان میں آ کر کہا کہ اے لوگو تم کو مجھ سے دشمنی میرے دودھ پیتے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں تم کو جو معاملہ ہے میرے ساتھ ہے میرے چھوٹے بچے کے ساتھیں یہ کہہ کر حضرت حسین نے اپنے دودھ پیتے بچے کو آگے کیا ہو گئی بچے کے دماغ سے لے کر پیت تک کھون کا پھوا رہا بیتا میرے دوستو انداز لگاؤ وہ حضرت حسین کہ دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ پاؤں کی طرف دیکھے تو بڑے بیٹے کے چکڑے ہاتھ میں دیکھے تو چھوٹے بیٹے کے چکڑے میرے دوستو وہ بھی تو باپ تھے نا وہ بھی تو باپ کا دن رستے تھے کہ نہیں رستے تھے پاؤں کی طرف ایک بیٹے کا جنازہ ہاتھ میں ایک بیٹے کا جنازہ میرے دوستو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا اپنے خیمے میں آئے بھئے خیمے میں آئے ایک بڑا کپڑا نکالا اور اس کپڑے کو لے کر بہت دیکھ تک روئے اور پھر اپنے بدن سے لگایا اور کہا کہ یہ وہ چادر ہے جو میری فاطمہ جو میری ماں حضرت فاطمہ نے بنایا تھا یہ وہ چادر ہے جس کو کتنے تیار کیا تھا میری ماں حضرت فاطمہ نے اس چادر کو اپنے کندھوں پر رکھا اور سلوار ہاتھ میں لی اور کہا یہ وہ سلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجتماع کرتے تھے اور سر پر کالا امامہ پہنا اور کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے میرے دوستو اندازہ تو لگاؤ زہر کی نماز کے تھوڑی جن کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اتر گیا کون حضرت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں اتر گئے اور میرے دوستو مقابلہ کرتے رہے مولانا ابو اکلام آزاد لکھتے ہیں کہ سورج گروب ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی یعنی مغرب کا وقت آنے میں تھوڑی دیر باقی تھی لیکن ایک نماز باقی ہے کونسی نماز باقی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مقابلہ کرتے کرتے کہ سورج گروب ہو جائے گا وقت میرا اور تمہارا انتظار نہیں کرے گا مجھے کم از کم اثر کی نماز تو پڑھ لینے دو پورا بدن نہولوہان ہو چکا پورا بدن نہولوہان کہا مجھے اثر کی نماز پڑھ لینے دو میرے دوستو دشمنوں کی طرف سے آواز آئی کہ تُو کیا نماز پڑھے گا کہا چلنے بڑھ سکتا لیکن میں نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا میرے دوستو وہی پر تیمم کیا تربلا کی مچی سے تیمم کیا اور اللہ اکبر قبلے کی طرف روک کر کے نماز شروع کی میرے دوستو جب حضرت حسین اشر کی نماز میں جمعہ قابل پہلی رکعت کے سجدے میں گئے میرے دوستو ایک دشمن جت کا نام زرعہ ہے اللہ اس کو بربان کرے وہ آیا اور اس نے آتر حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کٹ دیا سجدے میں حضرت حسین دونوں ہاتھوں پر حملہ کیا دونوں بازو کو چھدا کر دیا دوسرا بدبرت آیا جت کا نام زینان ہے اس نے آتر حضرت حسین کے بال مبارک کو پکرا اوپر کیا اور حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاح سے اتا petit حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی برابر سلاح سے اتا التا گیا اور تیسنا بدبرت شنمر نام کا آیا اور اس نے حضرت حسین کے گردن مبارک کو سن سے جدہ کر دیا میرے دوستو میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین نے یہ جو قربانی دی مجھے دی کہ نہیں دی کوئی دے تک آئیسی قربان کی یہ قربانی تو میں نے آپ کو بتا دی اور میں تو اثر کہتا ہوں کہ حضرت علی نے کربلا کا میدان کس پر شروع کیا پہ پانی روک دیا گیا پانی روک دیا گیا حضرت حضرت حسین کربلا کے میدان میں آئے تو بغیر پانی کی سبر کیا اور ختم کی سبر کیا اور قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو استعینو کہو نا استعینو بِالصبری وَالصلا شروع کر سبر پر ختم کر نماز پر اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ قیامت میں اللہ کہے کہ تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا بھئے حضرت حسین کامیاب ہوگئے کیا نہیں ہوگئے چلو اب میں آخری بات آپ سے کہوں میرے دوستو بھئی آپ تو کچھ بولوگے نا آپ اے کچھ بولوگے نا میں ایک آخری بات آپ سے پوچھو یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت شوٹ میں آپ کو بتایا لیکن مجھے یہ بہونا ایک عزیب وگری بات ہے یہ تین بدبختوں نے جو حملہ کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی کتابوں میں لکھا لیکن میں ابھی وہ نہیں بتا تھا کہ ان کا کیا انجام ہوا لیکن اتنا ضرور میں بتاؤں گا میرے دوستو کہ حضرت حسین میدان کربلا میں چو گئے حضرت حسین آرام سے رہتے تھے نا مکہ مدینے میں لکھا ہے ان کے دو گھر تھے ایک مکہ میں اور ایک مدینے میں ان کی بیوی تھی ان کی پروپرٹی تھی ان کی جائدات تھی ان کے خجور کے باغات تھے ان کے بچے تھے میدان کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو دنیا کی کوئی ضرورت تھی اور میرے دوستو آخرت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ تو تو جنت میں جائے گا بلکہ جوانوں کا سردار بنے گا تو آخیرت بھی ان کی ہاتھ میں اور دنیا بھی ایک بات بتا جو جب وہ نکلے کربلا جانے کے لئے تو بڑے لوگوں نے روکا کے نہیں روکا روکا کے نہیں کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابنہ عمر نے روکا حضرت عبداللہ ابنہ عباس نے روکا حضرت عبداللہ ابنہ زہد نے روکا اور میرے دوستوں ایک بہت بڑا شاہر جس کا نام فرض دکھے اس نے تو دونوں ہاتھ پکر کر کہا تھا اے حسین مجھ جاؤ تم کہو تو ہم جا کے مر جائے لیکن تم نہ جاؤ اس لئے کہ وہ تم کو شہید کر دیں گے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے دو جواب دیئے کتنے جواب وہی میں سنانے کے لئے شروع پوری بات میں نے کیا دو جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے دیئے جب روکنے والوں نے روکا بڑے بڑے صحابہ نے روکا حضرت حسین نے دو جواب دیئے مجھے قرسی نہیں چاہیے مجھے دنیا نہیں چاہیے لیکن یاد رکھو ایک بار نبی کے نواسے کا قدم اٹھ گیا وہ قدم واپس اور دوسری بات کیا کہی دوسری بات کیا کہی میں اپنی گردن حضرت حسین کو بھی معلوم تھا کہ میدان کربلا میں یہ ہونے والا ارے معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا اس لئے کوئی بڑا آدمی سمجھ جائے ہم سیونٹی تو اور وہ فورٹی تھاؤزن کیا مقابلہ بھئی یہ کیا مقابلہ لیکن حضرت حسین ربی اللہ تعالی نے کیا فرمایا دوسری بات حضرت حسین نے فرمایا میں مر سکتا اپنی گردن کٹا سکتا اپنے بچوں کو قربان کر سکتا لیکن میرے نانا کی طریقے پر کوئی گناہ کرے کچھ کو میں برداشت حضرت حسین نے صرف یہ کہا کہ حکومت یزید کی ہے اور وہ شراب بھی پیتا ہے اور لوگوں کو پیلاتا بھی ہے وہ جوا بھی کھیلتا ہے لوگوں کو کھیلاتا بھی ہے وہ عیاسی کرتا ہے اور لوگوں کو عیاسی کرواتا بھی ہے بس حضرت حسین ایک ہی بات کہتے تھے یہ محرم کا پیغام ہے میرے دوستوں معاملہ حل ہو گیا یہ محرم کا پیغام نے کیعادت حسین میں یہی پیغام دیا میں مر سکتا کچھ سکتا لیکن گناہ کو برداشت اچھا ایک بات آپ کو بتاؤ حسین مکہ مدینہ میں رہتے تھے پھر کبھی مکہ میں رہے کبھی اور یزید میرے دوستوں دور شام میں تھا کہا تھا اس نے اپنی راجدانی کہاں بنا دی تھا شام میں بنا دی گناہ کہاں ہو رہا ہے شام میں اور یہ کہاں رہ رہے مکہ مدینہ ان کے گھر میں تو گناہ نہیں ہو رہا تو میں حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی نکلے کیا کہتے ہوئے نکلے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حسین اپنی گردن کٹا سکتا حسین اپنی گردن کتا سکتا لیکن دنیا سے کسی between میں میرے نانا کے طریقے کو توڑا جائے اس کو برداش دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہو اس کو برداش تو میرے دوستو حسین کا تو پیغامت تھا کہ دنیا میں کہیں بھی گناہ ہو تو برداش میں تو میرے وارالچہ کے بھائیوں کو کہتا ہوں دنیا کو چھوڑ اپنے گھر کے گناہ کو توڑ دنیا کو چھوڑ اپنے گھر کے گناہ کو آج میرے دوستی سکھ بتاؤ ہے تو ہاتھ اوپر کرو نہیں ہو تو ہاتھ میچے رکھو بھے کہو بھئی حضرت حفیshof MPHT ہے بھائی ما شاہ اللہ سب کیا ہاتھ اوپر ہے بھائی اوپر رکھو نا میں نے بھی اوپر رکھا میرا تو کوئی لوہے کا ہاتھ تو نہیں بننا نا تو حضرت حفیshof MPHT ہے نا چھوڑ سے کہو ہے کے نہیں ہے نا محبت ہے نا ہاتھ اب نیچے رکھے میرے سوال کا جواب دو اگر محبت ہے تو وہ قدم اٹھانا چاہیے جو قدم اور ان کا قدم کیا تھا ان کا قدم کیا تھا مر سکتا لیکن گناہ کو برداش آپ نے کہو نا مر سکتا لیکن گناہ کو برداش میرے بہت سے جوان کے چہرے پر داری نہیں ہیں گناہ کو برداش کر رہا کیا نہیں کر رہا نہیں کہو گے بھائی ناراض ہو گئے میں ناراض ہو گئے حضرت حسین تو کہتے تھے میں گناہ کو برداش نہیں کروں گا مر جاؤں گا گناہ کو برداش نہیں کروں گا میں مکہ مدینے میں رہنا حرام سمجھتا میں شام میں جو گناہ ہوتا اس کو روکوں گا میرے اندر طاقت ہوگی اتنے آیت اوار سے روکوں گا اور حضرت حسین نے کر کے دکھایا میرے دوستو وہ مکہ مدینہ کا رہنے والا شام کے گناہ کو برداشت نہیں کرتا اور میں میرے چہرے کے گناہ کو برداشت کر رہا ہوں تو بتاؤ بھائی برادر حسین سے محبت کرتا ہوں یا کوئی opposite کام کر رہا ہوں ہاں بھائی کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں معاف کرنا بھائی برا نہیں ماننا برا لگے تو موانا احمد کو کہنا کہ آئندہ ان کو بلانا نہیں کام اسم جانے تو میں ایروان سے معافی چاہتا ہوں لیکن میرے دوستو سج بتاؤ کتنے میرے بھائی بھائی پیجامہ پٹنن تکنوں کے کہو نا تکنوں کے نیچے ہیں نا مسجد میں جا کے فول کرنا پڑتا ہے ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے کہ نہیں یہ تو میں نے آپ کو اوپر اور نیچے گناہ بتا دیئے جو گناہ عام ہو گئے میرے دوستو حضرت حسین کہتے ہیں میں گناہ کو برداشت نہیں کروں گا اور اس قدر چہرے پر بھی گناہ پاؤ پر بھی کہہنا گناہ ہے کہ نہیں آپ لوگ ذرا جھوڑ سے کہو نا ہے نا کہہنا گناہ میرے دوستو اس لئے میں نے ابھی صورت میں کہا الحمدللہ بہت سے بھائیوں نے اچھا جواب بھی دیا اللہ ان کے عمر میں برکت دے میں نے کہا اگر تو حسین سے محبت کرتا ہے تو گناہ توڑ دے بھائی حسین سے محبت کرتا تو گناہ تو انہوں نے کہا بھائی مولانا کیسے توڑے میں نے کہا جہاں گڑ جا کے ٹی وی توڑ دے کرو گے بھائی چھوڑا اللہ کہو نا بھائی مولانا کا مہینہ ہے حسین کی بھائی جب آپ نے بلایا تو میں نے کہا کہ بھائی حسین کی محبت کا تو یہی تقاظہ حسین کی محبت کا ایک ہی تقاظہ جب ہوگا لیکن گناہ تو گر میں ٹی وی کو بھائی کہو نا گر میں ٹی وی کو بھائی سوالی لگتے پیچھیں گے بھائی زور سے کہو نا ٹی وی کو یہ امتحان ہے میرے دوستو شریعت امتحان ہے شریعت امتحان ہے باقی بیان سننا لمبے لمبے تھوڑی کوئی کمانے تھے مہانا احمد صاحب کیسے تھے مہانا آدھا گھنٹہ نہیں آپ تو دو گھنٹہ بھی بولو گے تو کوئی بات نہیں میرے دوستو میں کہوں میں چھار گھنٹہ بھی بولو تو کیا بات ہے لیکن اصل تو یہ کہ عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا عمل ہاں بھائی عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں میرے دوستوں رونا روئے تو کس کا رونا روئے اور کبھی کبھی تو میں صورت میں یہاں پر بہت آتا ہوں میں صورت میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو ایسا لگتا کہ میں خود گنے گا تو میری بھی آواز کہاں تک پہنچے گی نہیں میری آواز بھی کس کے دل تک کہتے پہنچے گی لیکن صحیح اور چیزی اور صاف بات یہ ہے کہ بیان کا مقصد اور حضرت حسین کا محرم میں مقصد کا گناہ کو اور میں تو جب ہی مہنہ حمد صاحب سے کہا ماں بہنیں ہوتی تو اچھا ہوتا اس نے کہ بیوی ہمت کرے تو ٹیوی گھر سے نکل جاتا ہے بیوی ٹیوی کا وزن بھی اکھی ہے بیوی ہمت کرے نا تو ٹیوی گھر سے میرے دوستوں یہ جب تک کہ ٹیوی ہمارے گھر میں رہے گا حسین کی محبت اس گھر میں زور سے کہو نا حسین کی محبت گھر میں میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لئے سوچونا تھوڑی دیر کے لئے سوچو دسوی مورنم کو کتنے لوگوں نے فجر کی نماز چکی حضرت حسین کا بیان سننے سب آ جاتے حضرت حسین نے میدان کربلا میں کیا کیا وہ سننے کے لئے آ جاتے لیکن میرے دوستوں یہ تو بتاؤ وہ اللہ کا ولی تھا اس نے تو خاندان کو قربان کر دیا اور تو چہرے کو نبی کی محبت میں قربان نہ کر سکا تو گھر کے تیہی کو نکال نہ سکا تو اپنی فٹرون کو کسنوں کے اوپر اٹھانا سکا تو قیامت میں حسین بھی کہیں گے میرا نام لے تا تھا اور کام میرے اوپوسیٹ میں جاکی کرتا تھا میں کرتا تھا نہیں لوگوں نے دھوم رچا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دکھاؤ گا دھول بجا تھا حسین شہید ہی اور یہ میں حسین شہید میں تہول بجاتا پھر اوپر سے کیا کہتا آپ نے دکھاؤ گا سناو گا اوپر سے کیا کہتا زور سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے دھوڑ بجا رہا اور حسین کا دامن نہیں چھوڑ لیے کیا مزا ہے میرے دوستوں کب تک یہ مزا ہے اللہ کے یہاں برداش ہوگا ہاں دھوڑ بجا تھا اور کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑے یہ میرا جیتے تھا اس کو کہو میرے بھائی سہلے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات کر آج تک حسین کا دامن پکڑا بھئی حضر حسین نے یہ سکھایا تھا کہ راستوں کو بند کرنا حضر حسین نے یہ سکھایا تھا کہ راستے میں حضرت حسین نے یہ سکھایا تھا کہ نالے لگانا حضرت حسین نے تو یہ سکھایا تھا کہ میرا بدن لہو لہار ہو گیا لیکن میں آخر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا میرے دوستوں حسین کا تو یہ پیغام تھا کہ نماز پڑھ بھئے حسین کا کیا پیغام تھا نماز پڑھ تو خیل میرے دوستوں میں اپنی بات کو ختم کروں اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ یہ کہوں گا کہ بھئے حضرت حسین سے محبت رکھو گے زور سے کہوں رکھو گے اگر محبت رکھو گے تو چہرے پر پہجامہ تکنوں کے گھر کا ٹی وی بہت آہستہ سبے پہل پنچر ہو رہا ایسی کیسے محبت بھائی میں ایسی محبت سے کچھ نہیں ہوں گا میں آپ کو صاف کہتا ہوں اس کو برا لگے تو برا لگے آدمی کو کامیاب ہونا ہو نماز پڑھنی پڑے گی گناہ کو چھوڑنا پڑے گا میرے دوستوں جب یہ چیز اس عمت میں آ جائے گی سمجھو کہ اسلام زندہ ہوگا با اسلام زندہ اگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا دیکھو میرے کتنے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن صحیح میں میرے دوستوں برا نہیں لگا نا صحیح بات میں کہتا ہوں میرے دوستوں بیان میں بیٹھنا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا فجر کی نماز پڑھنا یہ کیسا معاملہ میرے دوستوں بیان میں آ گیا سنت اور مستحب کو زندہ کرتا اور فرس کو چھوڑ دیتا ایک بھائی سے ایک بھائی نوصاری میں مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے ایک درود بتایا تھا اس کو پڑھنے سے ادنی مالدار ہو جاتا ہے کہا مولانا میں دو مہینے سے پڑھتا ہوں مالدار نہیں ہوا مجھے نوصاری کے بھائی میں کہا کہ مولانا آپ نے ایک درود بتایا تھا وہ درود خیر میں آپ کو بھی تبھی بتاؤں گا کہتے ہیں وہ درود آپ نے بتایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ درود جو بھی پڑھتا اللہ ہے اس کو مالدار بنا دیتا دو مہینے ہو گئے میں مالدار میں نے کہا بھئے روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتا کام ہونا سو سو مرتبہ پڑھتا ہو روزانہ اور کتنے دن ہو گئے دو مہینے ہو گئے ابھی تک مالدار نہیں ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے درود پڑھتا نہ کام پڑھتا میں نے کہا فجر کی نماز میں نے کہا یہ نہیں پڑھتا فجر کی نماز میں نے کہا تیرا حال تو ایسا ہے تو شرٹ پہنے یا ٹی شرٹ پہنے اور نکلا باہر آپ لوگ کیا کہو گے کیا کہو گے کہ پاولی چھٹک بھی صلاح دے جاؤ کسی پاگل کھانے میں لے جاؤ نالہ کم بقت ننگا نکلتا ہے ماں بہنیں یہاں سے گدرتی ہے ننگا نکلتا ہے تو نگل کہ تیر حال ایسا ہے کہ تُو نے ٹی شرٹ پہنے اور جینس شرٹ پہنے اور پٹلون کرتہ پہنے اور پہجاما میں نے کہا تو تو پاگل ہے فجر کی نماز فرض ہے بھئے فجر کی نماز فرض ہے اس کو چھوڑ دیا اور درود ایک پاگ روزانہ پڑنا مسنور اور مستحب ہے اس کو کرتا تو تو اللہ بھی آسمان پر کہتا ہوگا کہ بھئے تُو اس طریقے سے شریعت کو بیچے گا تو میں تجھے کیسے ملدر بناوں گا یہ سیدھی بات ہے نا پہلے نماز میں آنا پہلے فرض میں آجا پھر دیکھ درود کیا رنگ دلاتا ہے میں دلائے گا گا نہیں دلائے گا پھر دیکھ درود اپنا کیا رنگ دکھاتا لیکن پہلے فرض میں تو آجا اور میرے دوستو میں آپ وراشہ والوں سے ایک بات کہوں برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو کیونکہ ایک بات بلکل صاف صاف کہوں بلکل صاف بلکل حدیث کی روشنی میں لیکن آپ لوگ وعدہ کرو کہ کرو گے انشاءاللہ میں کرو گے انشاءاللہ میں نے تو آجی ترکیس میں سنا حضرت مونہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی یہ آیا کرتے ہیں حضرت مونہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ کچھ کرو نہ کرو لیکن آج میرا وراشا کا ہر بائی سے کر لے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک میری نماز کا ذہنہ ہی بھائی وعدہ پکا میں فجر کی نماز کے بارے میں دو باتیں بتاؤں ہوں کتنی باتیں آپ لوگ ذرا فیسرہ کرنا اور سوچنا کیا ہو رہا ہے بھائی آپ لوگ فیسرہ کرنا میں تو حدیث بتاؤں گا میرا کام ہے یہ امانت میں آپ کے کانوں تک پہنچا دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی ازان ہوتی ہے ہمارے نبی قاسم نے فرمایا کہ جب فجر کی تو شیطان ہرے کے بستر پر آتا وہ ہم کو نظر نہیں آتا بھائی ہم کو نظر نہیں آتا لیکن شیطان ہرے کے بستر پر آتا ہے اور حکر کیا کرتا اس کی جو پیت ہے نا پیت اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیراتا اور کہتا نم نم یا حبیبی نم نم یا حبیبی اے میرے پیارے سو جا اے میرے پیارے سو جا کون ہم کو پیارا بولتا شیطان دشمن ہے کہ دوست ہے زور سے گونا وہ فجر کی آدھان ہوتی نا تو ہمارے سپیٹ پر ہتھ پھر پھر کہتا میرے محبوب سو جا سو جا اسید آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی ازان کے وقت ازان کی آواز کان میں آئی آلارام بجا لیکن آلارام کا بٹن بھی دبن کر دیا باپ نے کہا تو باپ کی بھی بات کو نہیں سنا ماں نے آواز دی تو ماں کی بات کو بھی نہیں سنا اور ایک چادر ہو رہا تھا اب دوسرا کمبر اور کے سو گیا وہ سمجھنا کہ یہ نہیں سو رہا کون سو لہا نم نم یا حبیبی کہتا میرے محبوب سو جا سو جا اور کب تک شیطان یہ محنت کرتا ہے جب تک فجر کا وقت نکلنا چاہے بس فجر کا وقت نکل گیا بہت دیت تک اسے پیار کر کے سولایا تھا وہ تو دشمن ہے حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے دوستو تو بدن کا بار بار کھڑا ہو جائے ہمارے نبی نے فرمایا جب فجر کا وقت نکل جاتا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُولُوا فِي فِي شیطان اس کے موں میں پیشاپ کر کے چلا جاتا ہے بہت شیطان اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُولُوا فِي فِي حدیث پاک میں شیطان اس کے موں میں کیا کرتا پیشاپ اس کے موں میں پیشاپ کرتا اور چلا جاتا میں میرے جوان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں میرے موٹا مراشا کے جوان بھائیوں جب صوبہ میں آٹھ بجے آپ اٹھتے ہوں گے تو موں میں کیا ہوگا کہو نا کیا ہوگا دیکھو چھلا ماتی میں کہنے کہو نا کیا ہوگا شیطان کہا اور سنو آگے بھی بساؤں شیطان کا پیشاپ اور ہوگا اس لئے کہ میں کہوں تو غلط آپ کہوں تو غلط نبی کہے تو غلط بھئی نبی کہے تو غلط اس لئے کہ نبی نے کبھی اپنی مرضی سے کہا جو کچھ کہا کس کی مرضی سے کہا تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ موں میں شیطان کا پیشاپ اس لئے کہ شیطان پیشاپ کر کے چلا گیا موں میں شیطان کا پیشاپ اور ہمارے نبی نے فرمایا ایک دن شیطان موں میں پیشاپ کرے گا دو دن کرے گا تین دن کرے گا ہمارے نبی فرماتے وہ دن بہت قریب ہیں جب بار بار اس کا پیشاپ موں میں جائے گا کسی دن دل میں اتر جائے گا اللہ کہیں گے میں نے ایمان کو چھن لیا اسی لئے ہمارے نبی نے کیا پڑا میرے دوستوں آیت کریمہ پڑھی آپ کو بھی یاد ہوگی ہمارے نبی نے کیا پڑا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن اللہ نے دل سے ایمان نکال لیا ان کی کانوں پر پردے پڑ گئے ان کی نگاہوں پر پردے پڑ گئے اور اللہ نے کہہ دیا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تو تو جہنم میں جا کے رہے تو میرے دوستوں بھئی ارادہ کرتے ہو بھئی پڑو گے نماز بھئی کوئی برداشت کرے گا شیطان کا قیشہ موں میں ہاں کرتے ہو تو کل سوئے رہنا بھئی کرتے ہو تو کل ایک بات تمہیں یہ کہتا ہوں دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں شاید میں نے پہلے کہا کہ نہیں کہا نماز حضرت حسین نے پڑھی لہو لہان ہو کر بھی پڑھی لہو لہان ہو کر بھی پڑھی اس نے کہا آپ کو سر مبارک سے لے کر آپ کے گھٹنے مبارک تک مانا ابو الکلام عذاب نے لے کا اسی زخم لگ چکے تھے کتنے اسی زخم جس کو اتنے پاٹ میں لگے ہوں گے اس کے بدن کا خون کیسا لہو لہان ہوگا لیکن پھر بھی اثر کی نماز کیوں بہتر حسین نے کیوں پڑھی اثر کی نماز جنگ ہو رہی تھی حق اور باتیں کا مقابلہ تھا نماز ہے رسول سے جنت تو پہلے سے مل گئی تھی ہمارے نبی نے بہت پیار اور محبت کیا تھا ہمارے نبی نے کتنا پیار اور محبت کیا تھا ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسین کو پوچھا سننا ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسین کو پوچھا آپ کی شکل نبی کی شکل سے ملتی کیوں ہے بہا آپ کی شکل ہمارے نبی کی شکل سے ملتی کیوں ہے حضرت حسین نے کیا جواب دیا حضرت حسین نے کہا قسم اللہ کی یہ سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک میرے چہرے کی کوئی جگہ باقی نہیں جہاں میرے نانا نے مجھے بوسا نہ دیا میرے نانا نے مجھے چونے نہ ہو ان کے چونے کی وجہ سے اللہ نے میری شکل ان کی شکل کی طرح بنا دی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی کے فردہ فرمانے کے بعد نبی کے انتقال کے بعد اگر ہم کو نبی کا چہرہ یاد آتا حسین کا چہرہ دیتے تو اتمنان ہو جاتا تھا میرے دوستو وہ حضرت حسین جن کے پاس سب تھا لیکن اثر کی نماز پڑی کیوں پڑی میرے دوستو سنو آخری بات شریعت نے نماز کو ماف نہیں کیا میرے جوان و قسم اللہ کی آپ بیٹھےوں میں قسم کھاتا ہوں اللہ نے نماز کو ماف زور سے کہو نہ کیا رہ وراشہ کے جوان و کہو نہ کیا اللہ نے کیا تھا کھڑے ہو کر نماز پڑ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر دیں اشارے سے پڑھ کہا کہ نہیں بھر اگر تو بالکل آئی سی ایو روم میں پڑھا ہے بھر آئی سی ایو روم میں پڑھا ہے اور ڈاکٹر نے کہا دیا کہ پانی کی طرف ہاتھ بھی مت بڑھانا تو شریعت نے کہا تھا یہ دیوار ہے اس پر تیمم کر لیکن نماز پڑھا ہے بھر آئی سی ایو روم میں پہنچ گیا کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پر وضو نہیں کر سکتا تیمم کر میرے دوستوں شریعت نے کہہ دیا کہ کیسے بھی نماز پڑھ ہم نے نماز کو معاف یہاں تک کہا کہ اگر تُسے سر کو اٹھا نہیں سکتا تو آنکھوں سے اشارہ کر لے آنکھوں سے تھوڑا اشارہ نیچے کرے گا تیرا رکوع ہو جائے گا اور تھوڑا نیچے کرے گا تو تیرا سجدہ ہو جائے گا لیکن نماز کو معاف میں نماز کو معاف نہیں کیا میرے دوستوں سیدھی سالی بات میں آپ کو بتاؤں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا صرف دوست سے نماز کو معاف کیا کتنے سے کتنے دو قسم کے چیزوں سے اللہ نے نماز کو معاف کر دیا ایک چھوٹا بچہ نابالک بچہ اس پر نماز تو کہو نا نابالک بچے پر نماز جب تک بالک نہیں ہوگا نماز اس کے اوپر پھر بھی پھر بھی ہمارے نبی نے کہا ٹریننگ کرو اپنے بچوں کی سات سال کا ہو جائے نماز کا حکوم دو دک سال کا ہو جائے نماز چھوڑے تو ہرکی سی پٹائی کرو حالانکہ نماز اس کے اوپر فرض یاد رکھنا نابالک بچے کے اوپر نماز فرض ایک تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا نابالک بچہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں اور نمبر دو اللہ نے کس کو معاف کر دیا پاگل بھئی جو پاگل مجنون جس کا دماغ صحیح نہیں چلتا ہم جس کو کہتے ہیں بھئی اس کی پاولی چھٹک گئے یہ پاگل ہیں یہ مجنون ہیں اللہ نے اس پر بھی نماز کو کیا کر دیا اس لئے جب اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تو کیا نماز پڑے گا اللہ نے اس پر بھی نماز کو کیا کر دیا ناف کر دیا اب دیکھو میں نے بہت سارے وراثہ کے جوان بھائی بیٹھے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے دو سے نماز کو معاف کیا نابالک اور زور سے کہو نابالک اور اور زور سے کہو نابالک اور اب میں نے یہ وراثہ کے بھائیوں سے پوچھ رہا ہو کہ اگر آج آپ نے فجر نہیں پڑھی تو نابالک تو نہیں تھا ماشاءاللہ بیوی بچے تو کیسا نابالک ہوگا نابالک تو نہیں ہے تو کیا ہے نابالک نہیں ہے تو کیا ہے میرے دوستو اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتا ہوگا اوپر والا کہتا ہے کہ یہ عقل تو چھتک چکی ہے اگر عقل ہوتی تو تو نماز پڑتا سیدھی بات ہے عقل ہوتی تو نماز اس لئے میں کہتا ہوں ہم دنیا والوں کی نظر میں عقل مند ہے لیکن دین والوں کی اور خدا والوں کی نظر میں ہم عقل مند اس لئے آج ارادہ کرو چلو میرے دوستو میں آپ کو حضرت حسین کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں ہمارے مہانا عریف صاحب نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں ہوئی اور میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میرے تو آواز اس وقت نہیں کہ میں آپ کو صحیح طور پر اللہ کا ذکر کرواتا درود پاک پڑتے خیر لیکن جو کچھ میرے سے کہنا تھا میں نے آپ کو کہا لیکن آج میرے دوستو دیکھو اب موٹا وراشا والوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا جب پہلی مرتبہ آیا تو میں بھی تھوڑا دگمگا رہا تھا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں لیکن دوسری مرتبہ آیا تو مجھے ایسا لگا کہ بھائی تو میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے جو اپنے گھر میں آتا وہ بہت تروی تشری سنا تھا میں سنا تھا کیا نہیں سنا تھا گھرگر کا آدمی ہے جو چاہے تھے آئندہ آپ بلاؤں گا اور تو بھی باتیں کروں گا لیکن میرے دوستو ایک بات آپ سے کہہ دوں آج تو ایک ارادہ کر لو دیکھو محرم کا مبارک مہینہ ہے میرے دوستو اب تک ہم حسین کی جدائی میں روئے میرے دوستو میں کبھی کبھی کہتا ہوں چالیس سال کی عمر ہو گئی پچاس سال کی عمر ہو گئی ماں کی جدائی میں رویا اببہ کی جدائی میں رویا بیٹے کا جنازہ اٹھا تو رویا سچ بتا چالیس سال میں کوئی رات ہے اسی آئی کہ نبی کی جدائی میں رویا ہو بیٹے نبی کی محبت میں رویا ہو اپنے آقا کی یاد آگئی اور رویا ہو ساتی ماں بہن کی یاد آگئی اور رویا ہو حسن حسین کی یاد آگئی اور رویا ہو ارے بھئے رویا کبھی میرے دوستو آج سچ بتا ایمان سے بتاؤ حسین کا دل خوش کرنا چاہتے ہو کہتا ہوں نہ چاہتے ہو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک کام کر لو انشاءاللہ قیامت کے میدان میں جہاں حسین کھڑا ہوگا وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے بھئے ہوں گے لیے انشاءاللہ لیکن ایک کام کر لو کیا کام کر لو یہ تیہ کر لو مر سکتا بھئے مر سکتا کچھ سکتا میرے بدن کے کھکڑے ہو سکتے لیکن میری نماز تقا نہیں ہوتی بھئے کہو نوادہ پکا کرو اللہ قبول فرمائے بھئے کہہ دو انشاءاللہ دیکھو بھائی یہ بڑے میدان میں ماشاءاللہ آپ لوگ اقرار کر رہے ہو اور محرم کا مبارک مہینہ ہے اور حضرت حسین کی محبت میں اقرار کرتے بھئے سب کہہ دو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی بھئے وعدہ پکا کرتے ہو بھئے وعدہ پکا کرتے ہو اب آئندہ دعوت دوگے تو مونہ احمد صاحب کو پہلے میں پوچھوں گا میں میرا اگلا سبق پورا ہوا تو دوسرا سبق پڑھانے آؤ نا میں دعا کرو اللہ مجھے بھی نماز ہی بنائے اللہ آپ کو بھی نماز ہی بنائے میں سب نماز پڑھو گے نہیں انشاءاللہ میں نماز پڑھو گے انشاءاللہ کتنے وقتی پانچ کیا ملے گا کیا ملے گا آپ کو بتا دوں کیا ملے گا جو پانچ اکٹی نماز پڑھتا اللہ کہتے میں تین ہی نام دوں گا کتنے اللہ کہتے اللہ کبھی چھوٹ بولے اللہ فرماتے کتنے ہی نام دوں گا تین نمبر ایک تیری روزی میں بے حساب برکت دے دوں گا نمبر ایک تیری روزی میں بے حساب برکت نمبر دو تیرے خاندان کے جگرے ختم کر دوں گا تمہارے بھائی بھائی کے جگرے باپ بیٹے کے جگرے ختم کر دوں گا اور نمبر تین اللہ فرماتے جا موت کے اور کلمہ بھی نصیب کر دو میرے دوستوں بتاؤ تیروں چیز کی ضرورت ہے کی نہیں ایمان سے کہو ہے کی نہیں ضرورت آج یہی تین چیز ہم کو پریشان کر رہے ہیں کبھی روزی میں برکت نہیں کبھی گھر کے جھگڑے برمات کرتے ہیں اور میرے دوستوں موت کے اور کلمہ تو ہر ایک ہو چاہیے اللہ ہم سب کو نصیب کرے خیر دعا کر لو دروش شریف پڑھیں اللہ ہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ محمد انتا حلید ومجید اللہ مبارک على محمد و علیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ محمد انتا عمین ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفی لآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا الفسنا وإن لم تغفر لنا وطلحون لعنکوننا من الخاسرین اللہ ہم معلیت الملک توت الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعیز من تشاہ وتذل من تشاہ تولج اللیلہ في النہار وطولج نہار في اللیل وتفرج الحق من المیت وتفرج المیت من حRe وترزق من تشاہ لا الہ Rather سبحانہ سے انہیں من الظالمين اللہ مولاہ مرجوناہ کو معأ فرماؤ twitch اللہ مجرم ہے اللہ مجرم ہے اللہ مطرفي ہے اللہ تو مان کر دے اللہ تو بنا پیارا سجا ہے اللہ تو ہمیں معاف فرماتے اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے تو اکرم الاکرمین ہے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی چل نہیں مان اللہ مہرم دا مبارک مینہ ہے ہم بکھانے اور پکیر کی طرح بیٹھے ہیں اللہ تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے اللہ معاف فرماتے ہیں کہ اللہ یہ میرے پھائیہ آئے ہیں عیشہ کی نماز پر کے آئے ہیں اے اللہ اپنی کمر کو تیرے سامنے چھکایا ہے اپنی پیشانی کو چلے سکنے رگ رہا ہے کہ اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں مولا ہم بندے ہیں مولا ہم لا گندے سے ہی ہیں مولا لیکن تیرے بندے ہیں مولا اللہ محلم تا مبارک مینہ معاف کر دے کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے اللہ ہم کو معاف کر دے بہت گناہ کرتے ہیں مولا بہت گناہ کرتے ہیں مولا کہ اللہ حضرت حسین نے گناہ کو برگاشت نہیں کیا مولا اور ہم کو گناہ کے بغر چلتا بھی نہیں مولا یا اللہ ہمارا جرم ہے مولا معاف کر دیں مولا مولا ہمارا معاف کر دیں اللہ تو کتنا کریم ہے مولا تو گناہ دیکھتا ہے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سکا ہے کوئی رات کو جا ہم کو بھوکا نہیں سکا ہے زندگی کی راتیں گزر گئی مولا دیر بھر کے سوتے ہیں مولا کوئی رات کو بھوکا نہیں سکایا کوئی رات تو نے پیاسا نہیں کر پایا کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے چھیدے نہیں مولا اللہ ہمارے گناہ تو اتنے تھے کہ تو روٹی روٹی سے ترپا سکتا تھا تو کترے کترے سے ترپا سکتا تھا تو ننگا کرنے بازار میں پتن سکتا تھا لیکن اے مولا اے مولا اے پروردگا تیرا کتنا شکر ادا کرے مولا اللہ تو غنیوں کا غنی ہے کہ اللہ اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے گناہ سے بچا لے اللہ وہ حضرت حسین کہ دل پر کیا گزار کی ہوگی اللہ ہم نے اسے واسعہ بیان کرنی ہے کہنی ہے مولا وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزار کی ہوگی اے اللہ جس وقت حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے سپڑے ہوئے کیا ان کو نانا یاد نہیں آتے ہوں گے کیا ان کو اپنے ابنہ یاد نہیں آتے ہوں گے کیا ان کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی کیا اللہ جب چھوٹے بیٹے کا جنازہ ہاتھ میں تھا بڑے بیٹے کا جنازہ پاؤ پر تھا اے اللہ وہ حضرت حسین کا دل کیسا کافتا ہوگا فرما دے کہ اللہ حضرت حسین حضرت حسین نے بڑی خربانیاں دی ہیں مولا اے اللہ وہ جس گناہ کو روکنے گئے تھے اللہ نبی کا نوازہ جس گناہ کو روکنے گیا تھا آدم اسی گناہ میں مختلع ہو گئے اسی گناہ میں مختلع ہو گئے مولا نمازیں نہیں بارے پاس نمازیں نہیں ہیں مولا اللہ تُو نے ہم کو اندہ نہیں بنایا تُو نے لولہ اور لگرہ نہیں بنایا تُو نے بہرہ نہیں بنایا تُو نے گنگا نہیں بنایا لیکن اللہ ہم دیرے شکر ادا نہیں کرتے مولا ہم نمازیں نہیں پڑھتے مولا دنیا کا کام کرنا ہو تو ہماری موٹر سائیکل باہر آ جاتی ہے اے اللہ ہم اس پر بیٹھ کر نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے لیکن اللہ نماز پڑھنے کیلئے ہمارے پاس سواری نہیں ہوتی نماز پڑھنے کیلئے ہمارے پاس طاقتیں نہیں ہوتی اے اللہ ہمارے اس جرم کو باپ فرما دے کہنے اللہ ہم تو بہت کنے تارے مولا اللہ کچھ دن کہلے میں نے حدیث پاک کو پڑھا اللہ تیری حسن اس کے بعد سے عجیب عجیب لگتا اے اللہ میں نے حدیث پاک کو پڑھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے آسمان کے فرش کے بھی کہتے اللہ اجازت دے میں اس کو پتک کی ختم کر دوں اے اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کہتی اللہ اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں اے اللہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان کہتا اللہ اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤ پہار اجازت مانتے ہیں کہ اللہ اجازت دے میں اس کو کچل دوں لیکن اللہ تو کتنا کریم ہے جب آسمان زمین فرشتے اور پہار تو اس سے اجازت مانتے اللہ تو کتنا کریم ہے تو ایک ہی جواب دیتا ہے اگر تمہارا بندہ ہے تو جو چاہے کر لو میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو تمہارا بندہ ہے تو جو چاہے کر لو میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو اے اللہ وہ آسمان زمین فرشتے پہار کہتے ہیں اللہ بندہ تو تیرا ہی ہے لیکن تو بتا تو کیا کرے گا بندہ تو تیرا ہے تو کیا کرے گا اے اللہ جلل جلالو تو فرماتا ہے میں تو اس کی توبہ کا انتظار کرنا میں تو اس کے رونے کا انتظار کرنا آئے گا ایک دن تو آئے گا ایک دن میرے پاس آئے گا اگر رات کو آئے گا تو بھی معاف کروں گا دن کو آئے گا تو بھی معاف کروں گا مسجد میں بیٹھ کے روئے گا تو ہی ماف کروں گا اور بازار میں چلتا چلتا روئے گا تو ہی ماف کروں گا میں تو انتظار کرتا ہوں آئے گا ایک دن میرا بندہ آئے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں میں گنے گار کہتا ہوں اللہ ہم آگئے مولا ہم آگئے مولا تو کہہ رہا تھا میں انتظار کرتا اللہ ہم آگئے مولا اے اللہ یہ رات کا سمنا تچھایا ہوا ہے مولا ہم آگئے مولا ماف کر دے نا مولا مولا وَرَبَسْو بَاطْ مَهِدْتِ قیامت میں کہیں شے نہیں مجاملہ اللہ تو بتا مولا قیامت میں تیرے نبی ہوں گے ان سے آمنہ سامنا ہوگا کیسے آمنہ سامنا ہوگا مولا اے اللہ وہ آمنہ سامنا بھی کہتا ہوگا اے اللہ میں تو کبھی کبھی کہتا پروندگار وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے ملاتا کے لئے وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تیرے نبی کو دیکھ سکے اے اللہ جب قیامت کا دیر ہو ہمارا نام عامل نبی کے سامنے نہیں کھل گا اے اللہ نہیں کھلنا بولا نبی کے سامنے نہیں کھلنا ورنہ نبی کہیں گے نبی کہیں گے میں نے تو اپنے پاؤں کو لہو نوان کیا تھا میں نے پیت پر پتھر بان دکھتے ہیں میں تیرے واسے راتوں کو رویا تھا میری بیوٹی تیرے واسے روئی تھی اور تُو بغیر نماز کی آیا ہے تُو بغیر قرآن کی آیا ہے تُو بغیر چہرے کی آیا ہے اے اللہ معاف فرما دے مولا اللہ معاف فرما دے مولا اللہ تیری محبت اتا فرما دے معارفت اتا فرما دے ولایت اتا فرما دے اللہ اپنے گناہ کرتے کرتے ولایت بھی بہت دور لگتی ہے معارفت بہت دور لگتی ہے گناہ کرتے کرتے لگتا ہے کہ معلوم بھی مولا کیا ہوگا مولا لیکن اللہ تُو قریبوں کا قریب ہے رحیموں کا رحیم ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ستر سال آپ کی پوجہ کرنے والا اس کو بھی مرنے سے پہلے کلمہ دے کے جنت میں گھوا دیتا ہے اے اللہ تو بڑا اکرم اکرمین ارحم الرحیمین اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو ہم صاحب کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باک کو بھی معاف فرما دے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے اللہ ماں کو معا کر دے اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسن بہت احسن اس بڑی عورت میں بہت تکریف ہوتی ہے ہمارے ہمارے بہت اللہ ایسے ہی ہم بڑے بھی ہو گئے اب ماں کے آسوں نے ہم کو بڑا کیا ہے ماں کے لہوں نے ہم کو بڑا کیا ہے اللہ ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے اللہ جن کے ماں باپ زدہ ہے ان کے عمر میں برکت دے دے ان کو قحج دے دے ان کو ساست دے دے اللہ میرے والدین کے عمر میں برکت دے دے اور اللہ اس مجمع میں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہوگا کسی کی اببہ کا انتقال ہوگا اللہ ماں تو یاد آتی ہے مولا کوئی ناک چاہے لیکن ماں یاد آتی ہے اب ماں یاد آتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے محرم کا مہینہ ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے کہ اللہ جتنے بیمارے سے کوئی شفاعتہ فرما دے جو قرضے میں دوبے ہیں غیبی مدد سے ان کے قرضے آدھا کروا دے جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد دے دے جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیہ کی توفیق دے دے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مولا باپ کی گناہ سی وجہ سے بچے کو محروم مت کر مولا ہمارے بچے کو حافظ بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ ہے عامل بنا دے عالم باعمل بنا دے متطری اور صحیح کے لئے دن کا دائی بنا دے اللہ ہم بھائیوں میں اپس میں محبت عطاق فرما دے ہم الگ ہو گئے مولا ہمارے دل الگ ہو گئے مولا ہماری زبانے الگ ہو گئے مولا بھائی کو بھائی سے ناخلت کرنے مولا اللہ ہم میں اپس میں محبت اتحاد اور اختصاق عطاق فرما دے اور اللہ تیرے پیار نبی کے صدتے اور اولیاء اقراط کے صدتے یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے امنی دعا کو قبول فرمالے اِنَّ اللّاہ وَمَلَّاِيْكَ تَكُو اِيُّ صَلُّونَ حَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ حَمَنُو صَلُّو اَهْلَيْهِ وَسَلِّمُ وَسَلِّمَةً اللہم اطلع على سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وبارک وستلیم سبحان رب تعبر اعزتی عمیس سفون وسلام على المرسلین الحمدلی